بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دوسرے کو قسم دلانا ایک ہے لوگ خود بخود قسم کھاتے ہیں کہ میں تمہیں قسم دلاتا ہوں تم بھی یہ کام مت کرنا یہ جو قسم دوسروں کو دلائی جاتا ہے بہت ضروری ضروری مسائل آپ کو اس میں بتاؤں گا جیسا کہ فتاوہ شامی میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو اناسی پہ آپ کھول کر اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات قسم اگر کوئی دوسرے کو دلاتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرے کے قسم دلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام اللہ کو جو ہے اللہ کی قسم آپ کو دیتا ہوں آپ یہ کام مت کریے کوئی اعتبار نہیں کوئی حرج نہیں وہ کام اگر کر لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی حرج نہیں کیونکہ دوسرے کے قسم دلانے سے کچھ نہیں ہونے والا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے ہاں اگر یہ اس کو اقرار کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو مان لیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم آپ یہ کام مت کریے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں راضی ہوں یعنی وہ قسم پہ راضی ہو گیا دوسرے کے قسم دلانے پہ یہ راضی ہو گیا اب وہ قسم کا اعتبار ہو جائے گا قسم وہاں پر منعقد ہو جائے گی اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے میری ایک مستقل ویڈیو ہے کہ آپ نیٹ پہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات قسم توڑنے کا کفارہ یہ لفظ لکھ دیجئے بڑیو آ جائے گی میری تو قسم یہ ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قسم دلانے میں آج کل اتنا غلو کر رہے ہیں کہ ماں باپ کی قسم ہے قرآن کی قسم عام طور پر دیتے ہیں کہ قرآن کی قسم دیتا ہوں ہاں مت جانا ماں باپ کہتے ہیں بچوں کو میری قسم کھا ماں کہتی ہے میری قسم کھا تو یہ کام نہیں کرے گا مطلب قسم دیکھئے کتنے بڑے جرم میں آپ جا رہے ہیں اس کو سوچئے گا بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا حدیث میں آتا ہے کہ حلف جو کھاتے ہیں قسم جو اٹھاتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے کسی اور کی نہیں اگر اللہ کے علاوہ اللہ اور اس کے صفات جیسے اللہ ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے یہ سب اللہ کے صفات ہیں اللہ اور اس کی صفات اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا یہ ناجائز ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا اور یہ شرک خفی ہے تو اس لئے شرک بہرحال شرک ہے اس سے ایمان تو ختم نہیں ہوتا ہے شرک خفی میں داخل ہے اس لئے اگر کوئی ماں باپ کی قسم کھاتا ہے یا خانے کعبہ کی یا قرآن کی بھی قسم کھاتا ہے ناجائز ہے گناہ ملے گا اس سے اگر آپ کو قسم کھانی ہے صرف اللہ کی قسم کھائیں گے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے قسم دلائیں گے کسی کو وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم ہاں جہاں تک قسم کے منعقد ہونے کی بات ہے قسم ہونے کی بات ہے قسم کھا لیا ہے قرآن کی اب قسم ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں ذرا تفصیل ہے اللہ اللہ کی صفات اور قرآن ان کی قسم کا اعتبار ہو جائے گے قسم منعقد ہو جائے گی اور ان قسم کو توڑنے سے قسم کا کفرادہ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر کسی اور کی قسم کھایا ہے نبی کی قسم ولی کی قسم ماباب کی قسم وہ قسم کا کوئی اعتبار نہیں گنہگار الٹا ہو گیا قسم وہاں ہوئی نہیں ہے لہٰذا قسم توڑے گا تو کوئی گناہ نہیں کیونکہ قسم ہوئی نہیں تو توڑے گا کہاں سے وہ اس کو سمجھئے اور آج کے دور میں ماباب کی قسم بہت عام ہے اسی لئے یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اطاع کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں